نمسکار میں ہوں افریند راستوز دیش کو چودہوے راستپتی مل چکے ہیں رانات کوبین کی شکل میں اور ظاہر طور پر جس طرح سے امید دیتا ہے جا رہی تھی کہ میرا کمار کے سامنے انہی کی جیت ہوگی تو کوبین صاحب نے راستپتی کی بازی مار لی ہے اور سب سے پہلے ہم اپنی تمام درسکوں کی طرف سے ان کو بذائی دیں گے کیونکہ راست کا جو سب سے پرمک ہوتا ہے وہ راستپتی ہوتا ہے کچھ چہرے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے جو ان 24 نیوز کے دفتر میں آئے ہوئے ہیں بوبنا جی ہیں رینوکا ٹھاکور جی ہیں عربین شربہ راہی جی ہیں اور مہاراشت نبنیرمان سینہ کے اپادیاکش پروکتا واگی سارسود جی ہیں جو سب سے پہلے ہم واگی جی کے پاس چلتے ہیں واگی جی ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے دو امیدوار تھے میدان میں میرا کمار اور رامنات کوبین جی کوبین جی کی جیت کو آپ کیسے دیکھیں آپ میرے لئے کوئی بہت زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ راشترپتی جو بھی بنتا ہے اس کے کچھ عبیتار ہوتے نہیں ہے وہ سامان کرتے ہیں بس ایک شعبہ کا پڑ ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنے شعبہ امان پڑ کو مہامہین کے پڑ کو راشترپتی کے پڑ کو جاتی میں رواجت کیا ہے جو بڑا دربھار کے پونڈ لگا دیش کے پہلے ناغریت کو بھی جاتی کے طور پر پہچان مل رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی دلیت راشترپتی ہوئے ہیں لیکن گھوشت پور کے پہلے دلیت راشترپتی رامنات کوبین جی کو میں راشترپتی چونے جانے پر بدھائی دینا چاہتا ہوں پرنوکدہ نے تو مہامہین شبد کا استعمال روک دیا تھا پتہ نہیں یہ راشترپتی کیا کریں گے کس طرح کے پیسے لے کریں گے کیونکہ صرف ہستاکشر کرنے کے ان کے عدکار ہوتے ہیں سنسر جو ان کو بیزی گئے انہیں ہستاکشر کر کے بیزنے ہوتے ہیں باقی کام کو کچھ کرنا ورنا ہوتا نہیں ہے راشترپتی کو دیکھتے ہیں رامنات کوبین کس طرح کی نئی پیڑی پرمپریں ڈالتے ہیں کس طرح کا نیا آگاز لے کر کے آتے ہیں کلام صاحب جب تک راشترپتی تھے سرپ ڈالت کی بات میں کریں پورے دیش کو سمالیں ہر ناغرک کو سمالیں کیونکہ ہر ناغرک کا ادھکار ہوتا ہے راشترپتی پر وہ ہر کسی کا راشترپتی ہے پورے دیش کا راشترپتی ہے ہمارا پرطولی دکتو پوری دنیا میں کرنے والے ہیں ایک بات پھر سے کوبین جی کو بڑھو واقع جب جس طرح سے واگی جی نے کہا کہ جاتی کو لے کر جس طرح سے ماحول بنایا جاتا تو تھوڑی بہت تکلیف ہوئی سن کو لیکن مایابتی نے بلکل تاز ڈھوک کے کہا تھا کہ دونوں جو پتیاشی ہیں وہ جلیت ہیں کوئی بھی جیتے گا ہمیں اچھا ہی لگی گا تو کل ملا کر جاتی کا جو سمیقرن ہے جاتی کی بات جب کی جاتی ہے اس دیش میں تو لگتا ہے کہ باقی جو لوگ جاتی باتی سے اُپر اٹھنا چاہتے ہیں ان کو یاد درائے جاتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور گیتکار ہیں بہت اچھے کبھی ہیں اور دیش کے چرچت خاص پاکچھروں میں سے ایک ہے عرین شربہ راہی جی آج جس طرح سے راسپراتی چناؤ سمپن ہوا ہے اور ریزلٹ بیا گیا ہے آپ کیسے دیکھنے ریزلٹ بیا گیا ہے میں اتنے بولنگا دیتی تاہی بشایر کے آگے کی سبھیلیل کیا ڈلیپ ہیں کیا ہے کیا ہے اسے باتی آدمانیوں نہیں ہے اپنے مشہور گیا ہے ہым چاہتے ہیں ہمارے سماج اب ان کی ایک ہی جاتی ہے تب ہم جاتی کو بڑھا ہوا دیتے ہیں ہم جاتی کو بڑھا ہوا دینے کے پچھنا نہیں ہے ہم جاتی لوگ سماج کی سنکلکنا لے کر کے چل رہے ہیں اس لیے ہم کو تھوڑا درا لگا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ جاتی بھول جائیں اب ان کی ایک ہی جاتی ہے بھارت دیش ان کا ایک ہی درم ہے بھارت بھائی بلکل میں تحمد واگی جی سے رہی ہونا چاہیے اور ہمارے جو خطیق ہے ہمارے جو چہرہ ہے دنیاں چنکے خودنام ہماری دیش کا میں خود بھیسا شکران میں جتا ہوں اس دیش میں آگے بڑھنے کی پرمپرہ نہیں رہی ہے لیکن کئی بار راجنسک مجبوریہ ہوتی ہے جاتی پاکی اور دھنچہ میں جوڑ دیا جاتا ہے ہمارے بیروچیپ سنجے مشہ جی ہے جو لگاتار اس پوری گھٹنا پر نظر رکھے ہوئے سب سے سنجے آج کا جو ریزلٹ آیا ہے کیا آپ نے اس کی کلپنا کی تھی دیکھئے لگ بھگ تو یہ سب ہی لوگ جانتے تھے اولیند کی NDA کے جو طرف سے جو راشتہ پدی پت کے عویدوار راملات کووین صاحب ہیں ان کی جیت پکی ہوگی بلکہ UPA کی طرف سے میرا کمار جنہیں بیہار کی بیٹی کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا بیسے کانپور کے ہے راملات کووین صاحب تو UPA اور بیہار کے بیچ میں یہ جو راجمیتی کورا گھتنا کرم دیکھنے کو ملا ہے اس میں راشتہ پتی بن چکے ہیں اور دیش کے چودہوے راشتہ پتی کے روپ میں تاج پوشی ہوئی ہے راملات کووین صاحب کی اور ایسے نے آپ کو بتا دے کہ 65.65 پرتیشت ووٹ جو ہے وہ راملات کووین صاحب کے خاتے میں آئی ہے جبکہ میرا کمار کے خاتے میں 35.34 کے آس پاس یہ پرسنڈیج رہا ان کے وٹنگ کا پیمانہ تو الگ الگ چیزیں اٹکلوں کا بازار گرم تھا بھارتی جنتہ پارٹی ایک طرف کانگریس پارٹی ایک طرف لیکن اب پانچ بجے کا جو انتظار ہو رہا تھا لگبھت تو جیت ان کی سنشتی تھی اونیندر لیکن دیکھنا یہ دلچسپ تھا کہ بوٹوں کا سمیل کرن کتنا ہوتا ہے اور پہلی بار ایسا موقع تھا اونیندر کی اتنے بڑے پیمانے پر بوٹنگ ہوئی اور 90% بوٹ اپنے آپ میں بہت بڑا اوٹ کہا جا سکتا ہے اور ایسے میں بھارت ورس کو چودہ وے راشت پتی کے روپ میں ملے ہیں راملات کووین صاحب اور پورا دیش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے خوش ہے ویسے واغی سارسوت صاحب جو مہراش نوڑنمبان سینہ کے اپادیاچ ہیں انہوں نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے کہ راشت پتی صاحب کی جو کارشائلی ہوتی ہے وہ تٹست بھنیتہ کے بیٹ میں ہوتی ہے باقی جو کاروائی ہوتی ہے سنسک کے دونوں صدروں میں ہم دیکھ رہے ہیں گائے کو لے کر کسانات بھتیا کو لے کر تمام چیزیں وہاں پر آپس میں نوگ جھوک کا محول آج جیسے کی راجی صبح میں ویپتش نے واغاؤٹ کر دیا صدر سے سچھا منتری جو ہمارے بھارتی انتہ پارٹی کے جاوریکر صاحب ہیں ان کے مخابنگ سے کچھ نکل گیا تو کل ملا کر جو سینیریو ہے اب کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کیونکہ کانگریس کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ اب بھارتی انتہ پارٹی ہٹلر کی بھومیتہ میں آگئی ہے بھارتی انتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے نریش اگروال کی بات آپ کو یاد ہے سانسد میں جو ویسکی اور رم سے جوڑ کر دکھائیں انہوں نے اندو دیوی دیتاؤں کو بڑا دربھاگ یہ لگتا ہے کیونکہ سانسد کا صدن اپنے آپ میں ایک پوٹر ہے اس کی گریمہ کا خیال سب ہی نیتاؤں کو رکھنا چاہیے ہم تو پترکار ہیں کلم تھوڑا سا ویپری دشاں میں چلنے لگتی ہے تو پتا نہیں کہا کہا سانسد سے ہمارے پر سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں لیکن ایسے سانسدوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سانسد ایک پوٹرستان ہوتا ہے مندر ہوتا ہے اس لوگتر کا سب سے بڑا مندر ہے سانسد اور ہم ہمیں اس کی گریمہ بنائے رکھنی چاہیے اسے صرف بھارت ورس نہیں یہ انتراراستی سطر پر بھی دیکھا جاتا ہے لوگ ہمارے نیتاؤں کو وہاں کہتے ہیں سنٹے ہیں سبھاپتی مہودیں بیج بچاؤ کرتے دکھائی دیتے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں صرف سستر نہیں ہوتا ہے باقی تو ساری چیزیں ہم وہاں دیکھ لیتے ہیں لیکن بڑا دروبہار یہ پون ہے ہمارے نیتاؤں کو دیش کے حصے میں بات کرنی چاہیے اور جو مدہ وہاں کا جو سمیہ ہوتا ہے بہت قیمتی بہت مہتپون ہوتا ہے اور ان سمیہ کے بیچ میں بیج کا راستہ نکالتے ہوئے جنہید کا کام کرنا چاہیے لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ایک دوسرے کے اوپر آروک پرتی آروک کا دور اور اسی میں صدن اس کی بھیج چل جاتا ہے سنجھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اشارہ کر دیتا ہوں کہ واگیشہ رسول جی بہت جلد ہمارے بیج سے ویدھان بھابن میں ویدھان سبھا میں یا سنسد میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چناؤں بھی لڑنے والے ہیں بہت جلد اس طرح ابھی نریش اگلوال کا جو بیان ہے بھگوان ویشنو جانکی اور گھرنگ ملی کے جس طرح سے انہوں نے ہندی اڑائی کیسے دیکھنے ہیں بہت دورباگی پورن ہے میں نے پڑھا ان کو دیکھا اور سننے کے بعد ایسا لگا کہ اگر میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو تناشا ناتھوں من سے سٹائل میں سٹائل کوئی بھی ہو جو گلت کرے گا اس کو اپنی اپنی شہلی میں جواب دینا جانا چاہیے اور جو بھاشا جس کو سمجھ میں آتی ہے میں ایک بات کہتا ہوں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو ایسے بھوتوں کو لاتوں سے ہی سمجھائے گا راج تھاکری صاحب کوئی طرف سے بھی ان کا پکش رہنے کی کوشش کر سکتا میں پروکتہ کے طور پر یہ بات دو رہا ہوں کہ دورباگی پورن ہے ایسے لوگوں کو تو سنسد میں جانے کی ازاغت ہی نہیں ملنی چاہیے اس طرح کا بیان دینے سے ان کا سنسد صدق ستہ ترنت نلمبت کیا جانا چاہیے اور ان کو باہر کا راستہ دکھانا چاہیے کبھی من کیا کہتا ہے کبھی اس طرح کی گھٹلیاں گھٹلیاں دیشنا یہ تو منسک بھٹیت ہی ہے جس کا انہیں پردشن کیا ہے اور یہ بھٹیت کبھی وزاست ان کی جا سکتی ہے اور یہاں پر اگر آپ کبھی کی بات کر رہے تو کبھی عام آدمی کی بحثہ بولتا ہے اور ہم چاہتے کہ عام آدمی اسے ان کی بھیان سے ان کی بھیان سبا کیونکہ لوگ پر اچھتوکے لوگ دیا کتے اور جب ایسے محل میں ایک ناری ہردے ایک کلاکار جب ان ساری گھٹناوں سے روبرو ہوتا ہے تو کیا بچتا ہوگا یہ ہم جانے گے رینکو اٹھاکر سے رینکو اٹھاکر سے آپ نے کس طرح سے دیکھا تو سب سے پہلے راستپتی کا جو چنا ہوا ہے میعواتی نے کہا تھا کہ دو دو دلیت ہیں کوئی بات نہیں ہے سب اچھی بات ہے لیکن رامنات کوبین جیت گئے ہیں میرا کماری جیتھی وہ نہیں کس پائے میری طرح سے ان کو بہت بہت شک کامنا ہے اور مجھے زیادہ پولیٹکس کے اتنا نولیج تو نہیں ہے بٹ میں یہ چاہوں گی ہمارے دیش کو اور دکاس کی ضرورت ہے تو صرف یہ سوچے کہ راشتپتی ہے تو راشتپتی کو میری طرف سے ایک حق ملنا چاہیے سارا حق پی ام کو نہیں دینا چاہیے میرے حساب سے ہی ہے کیونکہ ہمارا دیش بہت پیچھے ہے بہت پیچھے ابھی بھی اور جس طرح سے بھی ایک بیان ہے سانسد مہدے جی کا میرے شکروال جی کا کہ دیوی دیو تاؤں سے انہوں نے تنہا کی تھی رم گستی اور تھپڑا تنہا نہیں سنا بٹ گلت چلیے جب گلت ہے تو گلت ہے صحیح کو ہم صحیح کہتے رہے ہیں لیکن ببلا جی آپ پورے بیواد کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پلے راشتپتی چلاؤ کے بارے میں دیکھیں جیت تو ہوئی ہے کس نے ان کو نومینٹ کیا تھا اب وہ بھارت کے راشتپتی ہیں اور بھارت کی سوہ کروڑ جنتہ کا انہیں سممان پرابت ہے تو اس جنتہ کے ہت میں جو بھی ہو وہ ایک دم بہادوری سے وہ کام کرے یہ میرا ان کو ایک سندیس رہے گا ہم آدمی کی طرف سے اور اب آپ کیا پیچھ رہے جس طرح پر سنی ابھی جس طرح سے سنسد میں نریش اگرواد صاحب نے سماتھ وادی پڑھے اب یہی تو درباگیاں ہمارے دیوی دیوتاوں کا بھی کہ دیوی دیوتا بھی بخشے نہیں جاتے ہیں اور نریش جی خود نرو کے عیس ہیں اور وہ اگر ایسی بھاسا بولتے ہیں تو ان کی بھرسنہ بہت نیوچیت ہے اب ان کی سوچ ملائم نہیں رہی اب ان کی سوچ ملائم نہیں رہی اور انہیں اب سملنا پڑے گا سملے ہوئے اور ڈرے ہوئے تو وہ تھے ہی جب وہ وائٹ دے رہے تھے میں نے دیکھا ٹی وی پر وہ کافی اپنے آپ سے ترس تھے کہ میرے مجھ سے کیسے نکل گیا لیکن چونکہ راجنیتک کی ہے اپنا مافی کس بات کی مافی اسی بات کی کہ آپ نے جو برائی کی دیوی دیوتا اسی بات کی مافی مانگنی ہے اس میں آپ سنکوش کیوں ہو رہا ہے سنکوش کرنا لیکن ایک تصویر دکھائیں گے اس تصویر کو دیکھائیے شتی صاحب کہ یہی ہمارے دیش کے مہا مہداز پتی ہیں رامناک کوبین جی اور اب ان کو تیہ کردہ ہوگا ان سے ہمیں امید بھی کر سکتے ہیں جنتہ کے ناتے کہ ادیش میں ایسے کوئی بھی سانسد ایسے کوئی بھی نیتا کچھ بھی بیان دینے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کسی سوچ کر بولنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن جو سوچ پر بولتا ہے وہ دشوار نہیں ہوتا ہے تو ہسچی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ دیش میں بدلاؤ کی غلط سے ملشب سے اور جاتی سے اوپر ہمیں کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا اور اس کے لیے ایک ہی شخص بہت ہمت ہونا اس دیش میں اور وہ ہے خلافتی تمام خلطناؤں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ لوگ کرتر نے ہر کسی کو عویرکی کا عدیتار ہے لیکن عدیتار کی بھی اپنی ایک سیمہ ہونی چاہیے اس کو بھیرنے نئے دھلنا چاہیے جنرل سکتا میں شکتی کے ساتھ اگلی راستو ان 24 نیوز ممبر